السلام علیکم میں ہوں خادم عمران صابری اور آج میں فائنلی پہنچ چکا ہوں عجمیر شریف عجمیر شریف کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا حضور خاجہ غریب نواز کا جو آج سو دسوہ عرص ہے اس کے بارے میں کہ کون سی تاریخ میں جو ہے فلیک سرمنی ہوگی جھنڈا پھیرایا جائے گا اور کون سی تاریخ میں غسل کیا جائے گا پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ہم جانیں گے کہ عرص کسے کہتے ہیں اس بارے میں ہم جانیں گے تو ہم چلیں گے اس جانکاری کو لینے کے لیے سید فضل مہین چیسٹی کے پاس ابھی وہ خدمت سے نکلیں گے لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دیں گے حضور سرکار غیب نواز کے عرص کی تقریبات جس طرح سے سب کو معلوم ہیں کہ پرچم کو شائع ہوتی ہے علم پوشی ہوتی ہے یہاں پر اور پھر عرص کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے تو اس بار انشاءاللہ اگر انتیس کا چاند ہوا جماد الاخر کا تو اٹھائیس جنوری کو پرچم کو شائع کی جائے گی رجب المرجب کا چاند انتیس ہوتا ہے تو دو فروری کی پہلی رجب رہے گی یعنی ایک فروری سے لے کے چھیں غسل دیے جائیں گے چھٹی شب تک بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں اور سات فروری کی غریب نواز کی بڑی چھٹی رہے گی نو رجب المرجب کو بڑا خل ہوتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائے کافی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر عرص کہتے کسے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جب اپنے ولی کو اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے تو اس کی آنکھ کھولنے کے بعد سے لے کے اس کے آخری وقت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو وہ ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ تمام جتنے بھی دنیا بھی جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ وقت جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو دنیا بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک سوگ ہوتا ہے ایک غم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی لیکن اللہ کے ولی کے لیے وہ جو گھڑی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہ لمحہ وہ گھڑی جو ہوتی ہے وہ اس ولی کے لیے عید کی گھڑی ہوتی ہے تو اس لمحے کو اس وقت کو ارس کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تینکیو فور وچنگ دیس ویڈیو